اس سے پہلے کہ میں اس کلپ کو جو کہ پاکستان کے مین سٹریم ٹی وی چینل کا کلپ ہے اپنے نام دیکھ لیا ہوگا بریک ڈاؤن کروں میں آپ کو پہلے دو ٹرمز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ٹرمز بہت ڈیفرنٹ ہیں جن کو ایک کر کے یوز کیا جاتے ہیں اور اس ڈرامے میں بھی بار بار کیا گیا which is transgender اور intersex یہ دو الگ ٹرمز ہیں لیکن ہمارا سادہ معاشرہ اس کو ایک ہی سمجھتا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں intersex کیا ہوتا ہے intersex جس کو ہم خونسہ کہتے ہیں وہ ایک اراؤنڈ 0.018 لوگ ہیں پوری دنیا میں جو کہ they are born with ambiguous genitalia یعنی جن کا مرد یا عورت کا جو جنیٹل آرگن ہے یا جو جس آرگن سے انسان پشاپ کرتا ہے ہرنیٹ کرتا ہے وہ ambiguous ہوتا ہے یعنی وہ نا واضح نہیں ہوتا اس میں کچھ deformity ہوتی ہے یہ ایک abnormality ہے جو کہ انسان میں ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے intersex جو ہم خسروں کے نام سے مشہور ہے لیکن خسروں میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر خونسہ نہیں ہوتے اکثر مخنص ہوتے ہیں transgenders ہوتے ہیں میں اس پر آؤں گا انشاءاللہ اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کے طرف سے abnormality ہے جس طرح سے بائی ورث لوگوں میں abnormalities ہوتی ہیں فارزیمپل ایک ہے cleft lip جو ہوتا ہے جو یہاں سے انسان بہت سارے بچے دیکھیں گے جن کا یہاں سے کٹ ہوتا ہے بلکل اور ان کی جو چیزہ الگ ہوتی ہے lip جو ہے upper lip یا lower lip کبھی کبھی تو وہ آپ اس میں جور دیتے ہیں اسی طرح سے ایک CHD ہے اسی طرح سے CHD ہے continental heart defect ہے جس میں انسان کے دل میں سراخ ہوتا ہے یا heart کا ایک portion defected ہوتا ہے جس کو بعد میں therapies کی ذریعے excise کی ذریعے یا پھر surgery کی ذریعے اس کو ٹھیک کیے جاتا ہے اس طرح سے club ہوتا ہے ایک انسان کا جو پاؤں ہے voted out ہے inner side پہ تو یہ کچھ disease ہیں جو کہ resolve کی جاتی ہیں through medical examinations doctors بیٹھتے ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں تو جو intersex ہے جو خونسہ بولتے ہم یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو private parts ہیں وہ ambiguous ہوتے ہیں یعنی وہ مرد اور عورت کے دونوں ہوتے ہیں یہ جو بڑے ہوتے ہیں یا کچھ سالوں بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جس organ سے وہ urinate کر رہا ہے ٹھیک ہے یا جو prominent organ ہے اس کا وہ gender ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا یہ تو boy ہے ماں باپ نے دیکھ لیا کہ urinate اسے کر رہا ہے تو اس میں functional organ کونس ہے جو اس کا private part functional ہے اور اس کو define کر لیا کہ یہ تو لڑکا ہے ٹھیک ہے کیونکہ خواتین والا اس میں portion بھی ہوتا ہے جو کہ بعد میں اگر وہ چاہیں تو اس کو remove کر دیا جاتا ہے یا اگر کسی میں خاتون والا جو ہے genitalia private part وہ active ہے جسے وہ urinate کر رہی ہے تو اس کو کہہ دیا کہ وہ خاتون ہے ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں میں سے ایک ہوتا ہے جس کو surgery کے تھو بہت سارے methods کے تھو وہ کر لیا جاتا ہے بعد میں ٹھیک کر لیا جاتا ہے دوسرا ہے transgender کا جو term ہے مخنص ٹھیک ہے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں اب اس کو ایزیلی سمجھنے کے لیے trans کو نہ سمجھ لیں transformation of genders پیدا ایک انسان بالکل مرد ہوا ہے لیکن بعد میں اس کا دل چاہا کہ یار میں تو خاتون ہوں اندر سے اور وہ خاتون بن جائے یہ پیدا ہے کہ انسان لڑکی ہوئی ہے اور بعد میں دل چاہتا ہے کہ یار میں بھی ان لڑکوں کی طرح یہ کروں وہ کروں اور وہ پھر مرد بن جائے سوہ سمجھتے ہیں کہ gender is not binary یعنی دو genders نہیں ہوتے مرد اور عاد وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے genders ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں gender fluidity یعنی gender کوئی دو نہیں ہوتے جتنے مرضی gender بن جائے مرد عورت queer یعنی مجھے نہیں پتا ہے مرد ہوں عورت ہوں جو مرضی بن جائوں cat بن جائوں dog بن جائوں حتیٰ کہ میں یونکورن بھی بن سکتا ہوں کہ اس کے ایسا گھوڑا جس کے سر پہ سینگ ہے سو کچھ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو gender ہے وہ الگ چیز ہے وہ کچھ اور بھی sex جو ہے مرد عورت کے sexual organs جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں لیکن sex آپ کا gender define نہیں کرے گا وہ آپ کچھ بھی بن سکتے اب آدمی بڑے ہو کے حالانکہ اسلام میں ہے کہ جو آپ کا sexual organs ہیں مرد کی ہیں یا عورت کی ہیں جو آپ کی private parts ہیں وہی آپ کا gender define کریں گے so they say and they believe جو کہ ویسٹ کا concept ہے کہ transgender یا trans women کون ہوتی ہے جس کو ہوتا ہے جو کہ پہلے مرد تھا اور اس نے کہا نہیں میں تو trans women ہوں میں بھی ایک خاتون بن گیا ہوں بکاوز میں اندر سے خاتون فیل کر رہی ہوں اور میں اس پر آنگا کہ جو بچے for example بچپن سے بہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ تھوڑ سے ان میں ایسے چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ لڑکیوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو therapies کے ذریعے treatments کے ذریعے جیسے for example کچھ لوگوں میں کچھ psychological disease ہوتی ہیں کچھ clinical depression کا شکار ہوتے ہیں کچھ bipolar کا ہوتے ہیں ان کو treatments کی جاتی ہیں ان کو medication کی جاتی ہیں ان کی therapies کی جاتی ہیں اس طرح سے ان بچوں کی بھی therapy کی جا کے ان کو بالکل ایک normal مرد کی طرح یا normal خاتون کی طرح جو ان کا private part ہے بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اپنی کسی trait کی وجہ سے یا اپنی سوچ کی وجہ سے کہتنا کہ آنس کے وقت میں یہ ہوں اس پہ ہم بات کریں کہ this is completely wrong so اس clip میں جو بتایا گیا کہ what is یعنی wrong in this clip پہلی بات یہ ہے کہ اس clip میں پاکستان کے قانون کی درجیاں اڑا آئے گئیں اسلام کے قانون کی درجیاں اڑا آئے گئیں اور human nature جو اللہ دال نے بنائے اس کی بھی درجیاں اڑا دی گئیں سررا یہ ڈراما ہے جس میں سرنگ کا جو supportive so called والد صاحب ہیں وہ کو encourage کر رہے ہیں کہ بیٹا تمہیں پریشان نہیں ہو رہا تمہارے پر بڑے مشکل وقت آنے والے ہیں یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے اور جب تم بڑے ہو گئے تو تم ماری مرضی ہے کہ تم خواتین کا ڈریس پہنڈ لو ماما کی تر ڈریس اپ ہو جو میک اپ کر لو یا تمہاری مرضی ہے کہ تم فادر کی ڈریس اپ کر لو اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا اللہ اکبر اگر تو وہ biological male ہے اگر تو وہ اس کے جو private parts ہیں وہ مرد والے ہیں تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم بے شک خواتین کی طرح ڈریس اپ کر لینا اور میک اپ کر لینا عجیب اللہ یعنی پاکستان کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے transgender persons کے protection of rights ہیں 2018 میں ایکٹ آیا تھا اس میں amendments کی گئی اور وہ approved کی گئی by the senate committee on human rights پہ ٹھیک ہے اس کو آپ پریشان ہو ان words سے اپروف کیا گیا رہا ہے کہ gender cannot be derived from internal feelings کہ جو انسان کا gender ہے وہ اندر کی feelings identify نہیں کرتی بلکہ اس کا جو physical appearance ہے جو اس کے private parts ہیں جو اس کی genitalias ہیں جن کو private parts بولتے ہیں وہ define کرے کہ اس کا gender کیا ہے how can persons ہے کہ بڑے ہو کہ تم جو مرضی بن جانا عجیب اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ یا ایک مرد ہوتا یا عورت ہوتا تیسرا کوئی بھی gender اسلام identify نہیں کرتا اور ہم آیات اور احادیث دیکھیں گے آج تو آپ نے کیسے کہ دیا دینے کے کچھ patterns ہوتے ہیں xx ہے یا xy ہے مرد خواتین و مرد کی لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے xxy اور xyy بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم نے خون سا کہا یا intersex کہا جن کے genitalia سے فرق آجاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا ہمارے قانون میں بھی ہے کہ ایک committee بٹھائی جائے experts کی ٹھیک ہے جو کہ ان کے rights کے تحت جرل surgeon ہوگا female gynecologist ہوگی plastic surgeon ہوگا ڈی endo chronologist ہوگی urologist ہوگا یا ہوگی psychologist ہوگا وہ لوگ بیٹھ کے define کریں گے کہ اوکے یہ شخص اس کا active organ private part کون سا ہے اور یہ مردہ یا عورت ہے اور سیمبلز کی treatment کر دی جائے گی اور میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو خونسہ ہوتے یا intersex ہوتے ہیں جن کا جیسے سے ایک بندہ disabled ہے اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرے ہم ناظر میں job دلواتے ہیں ان کے لئے کوٹا ہوتا ہے اس طرح سے جو لوگ ایسی abnormality کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جی کوئی 0.018% ہیں ان کو support کرنا چاہیے ان کی surgery کے لیے ان کی psychotherapy کے ان کو کو اپنے hedonism کے concept کو میری خواہش میرا player لوگوں سے کھیل رہے ہیں اللہ اکبر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ ترکی میں زلزلہ آیا ہے سیریہ میں زلزل آیا ہے اور وہ مظلوم لوگ ہیں مجھے آج پیسے دیں اور میں اس پیسے سے ہی اپنی ایاش کرنا چروع کر دوں کتنا برا انسان ہوگا وہ سوچے lgbtq agenda ہے lesbian gays bisexual transgender and queers یہ لوگ بیچارے abnormal جو کہ intersex لوگ ہیں ان کے گندے پہ بندوق رکھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں نام ان کا یوز کیا اور اپنے قوم لوت والے agenda کو پروموٹ کیا گندے لوگ اور گندی حرکتیں کرنے کو یعنی ایک مرد مرد کے ساتھ زنا کر رہا ہے ایک خاتون خاتون کے ساتھ جو مرد اور عورت کا حلال relation میں ہونا چیئے وہ فیل کر رہی ہے ویسٹ جو آج جس جگہ پہ کھڑا ہے اللہ نہ کرے اللہ